دوستو ہمیں پیسر کے اس چینل میں آج جس دعا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے کاربوویج کاربوویج یہ جو دعا ہے اس میں اس کا تعلق پیٹ سے بھی ہے اور بلیڈ پیشر سے بھی ہے ہاتھ پاؤں کا تھنڈا ہو جانا کاربوویج میں گلا بھی بیٹھتا ہے کھڑ کھڑاتی کھانسی بھی ہے تو قبل اس کے کہ میں ان کی تفصیل میں جاؤں میں آپ کے حدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں جو کہ آئندہ بننے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں کاربوویج یہ ایک ایسی دعا ہے جو پیٹ میں پیدا ہونے والی اواہ گیس سے تعلق رکھتی ہے اور یہ میدہ کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہاں ابھی چونکہ کھانا حضم صحیح نہیں ہوا ہوتا بالکات تو اس کی وجہ سے توفن پیدا ہوتا ہے اور میدے میں گیس پیدا ہوتی ہے اور جس کا دباؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے تو وہ گیس وہ ہوا جو اوپر کی طرف آئے گلے میں آئے مومی آئے تو اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس میں توفن بھی ہوتا ہے بدبوس ہی ہوتی ہے تو اس کے لئے اس کی ایک ادخوراق بہت مفید ثابت ہوتی ہے نمبر دو لو بلڈ پیشر میں یہ کافی مفید ثابت ہوتی ہے اس کی ایک خوراق تھرٹی میں بلڈ پیشر کو بہتر کر دیتی ہے مگر ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتی لو بلڈ پیشر میں جب آج پاؤں بھی تھنڈے ہو رہے ہوں اور پسینے بھی تھنڈے آ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ بلڈ پیشر کم ہونے کے وجہ سے ایک سر ایسی ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ فوری طور پہ جب بلڈ پیشر لو ہو تو اس کی ایک خوراق دینی بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دعائی ہے کہ جب انسان بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے اگر اس کا وقت نہیں آیا تو ظاہری طور پر مرنے کے قریب ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں پنٹلیاں تھنڈے ہو جاتی ہیں تو اس وقت ظاہری جو موت کی حالت تاری ہونے لگتی ہے تو اس صورت میں اس کی ایک خوراک دینے سے زندگی کی رمک پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں جان پڑنی لا پڑتی ہے پھر اس میں ہاتھ اور پاؤں سون بھی ہو جاتے ہیں ٹانگیں بھی سون ہوتی ہیں خاص طور پر پنٹلیوں کے اصاب پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کاربویج میں گلہ شام کو بیٹھتا ہے اگر ایسی صورت میں جب گلہ شام کو بیٹھ رہا ہو تو کاربویج کی خوراک کھا لینے چاہیے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے پھر خانسی کا جہاں تک تعلق ہے وہ خانسی جو کھڑ کھڑاتی ہے سینے میں کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ دعا بہت اچھی ہے کاربویج میں یہ خوبی ہے کہ کسی دبیوی بیماری کی علامتیں واضح نہ ہوں تو یہ انہیں نمائع کر دیتی ہے تو یہ ایک بہت بنیادی اور اہم دعا ہے اس وقت کے لئے خاص کر جب بلڈ پیشر لو ہو یا انسان پہ موت کنی کی کیفیت ہو تو اس وقت میں یہ دعای دیں تو بساؤ کا انسان جو حالت جس کی زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے وہ اس میں جان پڑنی لگ پڑتی ہے اس میں حمد پڑ جاتی ہے اور وہ بات کافی پیچر ہو جاتا ہے تو اس لئے اس دعا کو ہمیشہ گھر میں رکھنا چاہیے لو بلڈ پیشر کے لئے بھی اور اس طرح کی کیفیات کے لئے اور گیس کے لئے تو امید ہے آپ کے نائلج میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا تو باقی آئندہ اگلی ویڈیو تک کے لئے آپ سے اضافہ جاتا ہوں